اتکاو غلام کس نمبر ساٹھ میں واقعیتاً سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا واہ بھئی واہ بڑا آیا تو ایدی تیرے دل میں دوسروں کا درد بہت جاگتا ہے اب بھگت لے تو دوستو دنیا رنگ رگیلی ہے ساف سترے کی چہرے والوں کے دلوں پر بڑی بڑی جھوڑیاں اور تہہ جمعی ہوتی ہیں ان کا اندر اور باہر دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تابر حسین کی بات سن کر تو مجھے شہدک ہوا کہ ایک ایسا انسان جو درد کا کٹورہ اٹھائے دوسروں کو اپنا درد پلا رہا ہے خود بحروپیہ ہے کافی دیر تک میں اس دکھ کو پرداشت کرتا رہا لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک سوال ذہن میں آنے لگا کہ میں صرف ایک ہی بات کیوں سوچ رہا ہوں ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو اور اب ساف ستری زندگی گزارنا چاہتا ہو لیکن اس کو ماضی کے دشمن تنگ کرنے لگے ہو ایسا اکثر ہوتا ہے معافی تو مل جاتی ہے لیکن اس کا اپائے کرنا پڑتا ہے ازمائشوں میں سے گزر کر بندگی ثابت کرنا پڑتی ہے ہم انسانوں کو ازمائشوں کے پول سراز سے گزر کر ہی آگے جانا ہوتا ہے دردر سے درد لے کر آخرت کا جہم لینا ہوتا ہے میں نے جناتی سے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے بابر حسین ماضی کا ببر کالیا ہے اور یہ وہی ببر کالیا ہے جس کے اخبار میں اشتہار چھپا کرتے تھے کئی شہروں میں بیٹھتا تھا اور شہروں اور کسپوں کی دیواروں پر بھی اس کے نام کی چاکنگ ہوا کرتی تھی میرا خیال ہے وہی ہوگا جناتی نے بغیر سوچے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں پہلے تم کہہ رہے تھے یہ ببر کالیا ہے مجھے تو چندرہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے اس نے جو بولا میں نے آپ کو آ کر بتا دیا ہے یار یہ کنفرم بات تو نہیں ہے نا چندرہ جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے وہ آخر وہ شیطان کی بیٹی ہے میں نے کہا تو جناتی ذرا سا گھرایا پہ جی ایسا نہ بولیں میری چندرہ ایسی نہیں ہو سکتی کیا بات ہے جناتی ابھی ملی اور ابھی کی ابھی وہ دل میں بس بھی گئی چلو وہ ساتھی ہی بولتی ہوگی لیکن تم خود بتاؤ کہ اس بات پر یقین کر لیا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا خود میری جناتی سے تازہ تازہ دوستی ہوئی تھی اس لئے میں نے مزید پوچھنے میں احتیاط برتی یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ جناتی انسانوں سے زیادہ غسیلے ہوتے ہیں لیکن بقول جناتی وہ جنات سے بھی آگے کی مخلوق تھا غازی کا حمزاد تھا اس لئے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا مزاج کیسا ہے دوسری جانب میں کوئی سکھا بند عامل تو نہیں تھا کہ علم کے زور پر اسے کام لے لیتا یہ پیار محبت کا سعودہ تھا جو بہرحال ایک علم سے ہی جڑا ہوا تھا اور اس کے کنیکشن ابھی نرم تھے یہ بات تو کنفرم ہی سمجھو کہ اس کی مدد کرنی ہیں تو کیسے کی جائے میں نے چندرہ سے اس بارے میں مزید کچھ نہیں پوچھا ابھی تو ہم دونوں ملے ہیں ہوش کہاں دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کا ایک دوسرے سے انجوائے کریں گے ابھی ہم جوانے میں کوئی پہلی بار ملا ہے اس لئے دل کے ارمان تو پورے کرنا چاہتا ہوں جناتی مدہوش سا ہو کر خواب نہ کا انداز میں بولا میری چندرہ چاند جیسی ہے میں نے جب اس کو اپنی باہوں میں لیا تو اس کے بدن سے آنے والی محق نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہم دونوں بستیوں سے دور جھیل سیفر ملوک پر چلے گئے تھے رات بھی چند نہیں تھی اور میری گود میں لیٹی میری جان چندرہ کا حسن چاند کو شرمار ہاتا وہ مجھ سے لپٹ لپٹ جاتی تھی اور کہتی تھی جناتی تم اس سے پہلے کہاں تھے تم نے دل مو لینے کا گرگیان کہاں سے پایا ہے وہ جمال آتش کی تعریف کرتی اور ساری رات میری رگوں میں اپنا سرور ڈھیلتی رہی تھی وہ بار بار کہتی جناتی میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتی باجی میں بھی چندرہ سے دور نہیں رہ سکتا لیکن غازی سرکار کو سہری کے وقت کام پڑ گیا اور مجھے اس کا بلاوہ آ گیا تھا اور میں ننگا ان کے سامنے پیش ہو گیا شکر ہے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ میری حال دیکھ کر وہ بہت ہنسے تھے ان کی وجہ سے میرا دل اور بھی بڑ گیا اب میں روزانہ اپنی چندرہ سے مل سکوں گا یار جناتی تم لوگ بھی زنا اور بدکاریاں کرتے ہو میرے موہ سے اچانک سوال نکل گیا لیکن میں نے اپنے لہجے کو ہلکا سا خوشگوار بنا لیا کہیں وہ نراز نہ ہو جائے اس نے کہکہ لگایا ہم بھی تو تم جیسے ہیں یہ کہکہ وہ پھر ہنسا جوانی اور طاقت میں جو نشا ہوتا ہے اس کو عورت کی کشش بڑا کھینچتی اور اس کا طالب بنا دیتی ہے جن سے مخالف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اس جہاں میں اس سے زیادہ سکون کسی اور شہاں میں آتا ہی نہیں تم جانتے ہو کہ جنات بیعق وقت کتنی کتنی شادیاں کرتے ہیں اور جو جنات اپنی خواہشوں سے زیادہ مغلوب ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کی عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں ایک جن جب انسانی عورت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اس عورت کو پھر کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا جبکہ کسی جن جادی کو کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا یہ صرف بہم ہے یہ آگر مٹی کا کھیل ہے آگر مٹی کو جلا کر راک کر دیتی ہے باقی سب کہانی ہیں باجی اگر چاہو تو عزمہ کر دیکھ لو یہ کہہ کر اس نے میرے پہلو میں گدگدی کرتے ہوئے چھیڑا کہو تو چندرہ سے کہہ کر تمہارے لیے بھی ایک خوبصور جن جادی مگوا دوں لاحولا والا قوتہ کیا بکواس کرتے ہو تم یار میں نے شرما کر اس کا ہاتھ جٹکا مجھے تو اسے عذاب سے دور ہی رکھو اور اس کا بھی حل بتاؤ بابر حسین کا کیا کرنا ہے اس کو سنجیدہ کرنے کے لیے میں نے سوال کیا کیا خیال ہے ہم اسلام آباد نہ چلے جائیں یا کہو تو بابر حسین کو ادھر بھلا لے جناتی نے ہنکارہ ثبرہ پھر بولا سچی بات ہے باجی آپ عمل کامل تو ہے نہیں اس لیے جنات کی پکھی میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے اس کو ادھر ہی بلا لیتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا اگر بلہور آپ کے پاس آ گیا تو کیا اکیلہ ہوگا وہ اس کی بیوی ساتھ آئی تو اس کے ساتھ پکھی کے پہردار بھی آ جائیں گے اگر وہ ساتھ آئے تو ان کو قابو کرنا کم کم آپ کے بس میں نہیں ہوگا اس کی بات میں وزن تھا میرا خیال ہے اس کو اکیلے ہی بلا لیں آپ نے دیکھ لیا اس روز فون کرتے ہوئے بھی اس پر حاضری ہو گئی تھی یہ کام آپ غازی سرکار یا بابا جی کی سرکار کے مدد سے اچھے طریقے سے کر لیں گے اور ظاہر ہے ابھی آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی جناتی سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے بابا روسین کا فون کیا اور اسے لاہور آنے کی دعویٰ دی تو وہ بڑا خوش ہوا اور پھر اگلے ہی روز آ گیا اس نے اپنی بیوی کو گھر پر ہی چھوڑ دیا اور میری ہدایت پر اکیلا ہی آیا تھا مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوا میرے گھٹنوں کو چھو کر اس نے ہاتھ باندے شاہد بھائی میں زندگی بارہ آپ کا احسان یاد رکھوں گا کالی کالی موٹی آنکھیں بھمیں گہری رنگت ساملی میانہ قد اور چوڑے سینے والا بابا روسین خوش جمال مردانہ وجہت رکھتا تھا ہاں تو ببر کالیا جب میں نے اسے چائے اور لوازمہ سے توازہ کر دی تو اسے مخاطب کیا اس نے چونکر میری جانب دیکھا اس کے لاب کھلے کے کھلے رہ گئے ٹکٹ کی باندے حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا پھر دلگیر انداز میں بولا ببر تو کب کب مر چکا ہے بھائی آپ تو یہ کمزور سا بابا روسین آپ کے پاس بیٹا ہے اس کی سیاہ آنکھوں کے پتنیوں پر پانی سا تہر آیا اس سے قبل کہ میں مزید کوئی سوال کرتا جناتی نے میرے کانمے سرگوشی کی بہا جی ایک منٹ خوشخبری یہ ہے کہ اس کے ساتھ چندرہ آئی ہے رکھوالی کرنے اب آپ اس کے ساتھ بات چیت کرو اور میں اپنی چندرہ رانی کو ساتھ لے کر لاہور کی سیر کرانے جا رہا ہوں فکر نہ کرنا میں جلدی آ جوں گا اس کی چہکتی آواز سنکا میں نے ہنس کر سر ہلایا اور ذرا پہلو پہ جک کر کہا کیا مجھے درشن نہیں کراؤگے اپنی چندرہ کے اس نے میرے کاندے پر ہاتھ مرا نہیں یہ تو ٹھیک ہے نا رات والی آفرت نے تنگ تو نہیں کرنا شروع کر دیا جناتی بڑا نٹ کٹ تھا اپنی چندرہ سے ملنے کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اچھا بھائی تیری مرضی میں نے کہا یار ہوں نہ تیرا اگر درشن کرا دیتے تو کیا جاتا اچھا واپس آکر درشن کرا دیتا ہوں اتنے بھی کالی نہ کریں ابھی تو آپ کالیے سے نپٹیں جناتی نے فٹا فٹ جواب دی چلا گیا میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا بابر حسین ابھی تک مجھے دیکھے جا رہا تھا ہاں تو بابر حسین تمہارا مسئلہ کوئی عام مسئلہ تو ہے نہیں اب جب کہ مجھ پر تمہاری حقیقت کھل چکی ہے تو مجھے ذرا تفضیل سے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم دراصل کون ہو اور تم نے ایسا کیا کچھ کیا ہے جس کے نتیجے میں اب تمہیں اپنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کیس ہسٹری جانے بغیر علاج کرنا مشکل ہے بابر حسین کو تو جیسے یقین نہیں تھا کہ اس کا ماضی قریدہ جا سکتا ہے وہ ذہنی طور پر تجار ہی نہیں تھا لیکن اب جب کہ بات کھل چکی تو اپنے بارے میں بتائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا بابر حسین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا لمبی سی سانس لی ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں مسلنے لگا لیکن انگلی کی پوروں پر خارش کرنے لگا ہاں میں ببر کالیا ہوں ایک بہت بڑا اشتہاری عامل تھا میں لیکن آج میں بابر حسین ہوں اس نے نگاہ اٹھائی اور اپنی مٹھیاں بھیج کر بولا تو اس کا لہجہ دبا ہوا تھا اللہ ہر انسان کو سملنے کی محطت دیتا ہے بھائی میری آنکھوں سے اسے جب فیراؤنیت کا خمار اترا اور دل سے سیاہی دھلنے لگی تو میں نے توبہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اللہ سونے نے مجھے سملنے میں مدد فرمائی میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے صدقے دل سے توبہ کر لی تو کوئی اس کی توبہ پر شک کر سکتا ہے اب یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے آگ اور گندگی سے پلے بڑے ببر کالیے کو کیسے دفر کیا ہے اس دوران مجھ پر قیامتیں ٹوٹی بڑی بڑی ازمائشوں سے گزرا ہوں اور ابھی تک یہ امتحان چل رہا ہے لیکن میں اس پر کبھی نہیں پچھتایا اور کبھی اس خیال کو دل میں نہیں لیا کہ یہ جن بھوت پریت جادو ٹونے وغیرہ کا الائی تو میں خود چھٹکی بجاتے کر سکتا تھا تو پھر کیوں اتنی زلط اٹھا رہا ہوں اللہ معاف کرے میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا اگر آپ جان چکے ہیں میں ببر کالیہ ہوں تو آپ کو اس کی شیطانی قفتوں کا بھی علم ہوگا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اب آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے خود کو آپ سے کیوں چھپایا ظاہر سی بات ہے انسان بہر ہر کمزور ہے وہ کسی بیماری میں پڑ جائے تو علاج بھی کرانا چاہتا ہے اس لئے میں نے اسی غر سے آپ سے رابطہ کیا تھا ورنہ یہ دنیا میرے جیسوں سے بھری پڑی ہے آپ میں شرافت اور دیانت دیکھی تو میں نے آپ سے رہنمائی اور مدد کا طلبگار بھی ہو گیا تاکہ دوسروں کے ہاتھیں خوار ہو کر میں کہیں دل پرداشتہ نہ ہو جاؤں پھر سے مغلوب ہو کر باپس نہ پلٹ جاؤں شاہد بھائی میں فاسق اور مشرق ہو کر نہیں مرنا چاہتا میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں وہ بہت اچھی اور کمال کی عورت ہے لیکن اس کو خبیص جنات نے ادموع کر دیا ہے اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ہماری مدد کرتے ہیں یا نہیں میں نے اسے تسلیت دی اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا دیکھو ببر حسین میں بھی کوئی عامل نہیں ہوں لیکن میں خود جن حالات سے گزرا ہوں وہ تجربات اور مشاہدت میری زندگی کا اساسہ ہیں میرے مخوی دوست اگر میری بات مان کر تمہاری مدد پر راضی ہو جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا حالکہ میں خود اب ایک آگ میں جلنے لگ پڑا ہوں مجھے عملیات کی بٹی میں سلگنا پڑ رہا ہے اور میں خود اپنے لئے سوالیہ نشان بن رہا ہوں لیکن میں تمہاری مدد کس طرح سے کروں گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور ہاں میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ جب تک بابر حسین کے سارے کیس کا علم نہیں ہو جاتا اس کی بیوی کے مرض کا علاج کرنا مشکل ہوگا میں حاضر ہوں بابر حسین بولا میں اپنے ماضی کی کتاب کا ایک ایک ورک کھل کر اپنے سامنے رکھتے ہوں گا یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور گھونٹ پی کر گلاس اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر خیال انگیز انداز میں میری جانب دیکھنے لگا